پہلے آج کا جنہا راؤنڈ اپ سمجھ لیا جائے پہلے گلوب اور ٹریڈ سیٹ اپ سمجھ لیا جائے انڈکیشنز ہیں کہ ہم ہلکی مضبوطی کے ساتھ پینسر ٹانگ یعنی کی ایک چوتھائی سے ایک تیہائی فیجلی مضبوطی کے ساتھ شروعات کریں گے اور ہمارے ایشیای پیرز پلیز رکھ دیجئے گا تو اپنے کا آئیڈیا لگ جائے گا ایشیا میں موڈ مول کیسا چل رہا ہے لاز میں نے دیکھا تھا تو فلیٹ سے ہر نشان کے بیچ ایشیا ٹریڈ کرتا ہے سٹریٹ ٹائمز فلیٹ ہے باقی مارکٹس ہلکی مضبوطی کے ساتھ ہیں ابھی بھی ویسا ہی بیہیوئر ہے ہینڈوور جو یو ایس سے آیا تھا فرائیڈے کا اوور دے ویکنڈ کا وہ بڑی آیا تھا ایک بار تینوں بینچمارکس یو ایس کے سکرینز پر رکھے گا ہم لوگ فرائیڈے کو جب کلوز ہوئے تھے سہر تین بجے ایک چوتھائی ایک تیہائی فیزدی ہی یو ایس فیوچرز مضبوط تھے ایکچول سیشن میں تین چوتھائی سے سوا ڈیڑھ پرسنٹ تینوں بینچمارکس مضبوط اور انٹرڈیٹ چارٹز ڈاؤ کی دیکھے گا کیسے ایک دم سے بڑیا موو بنتا ہی چلا گیا آج صبح کے فیوچرز بھی فلیٹ ہیں سلائٹلی ان گرین ہی کام کاج کر رہا ہے تو ہینڈوور بڑیا ہے تب اور اب کے بیچ میں دیکھے گا آپ کو دیکھے گا کیسے ڈیفرینچل ہے یو ایس کے فیوچرز میں اور وہی تیزی ایشیا اور ہمارے بھارت کے گفت نفٹی اس سمیں بھناتا ہوا پر اس پلیٹ کو فلپ کر کے سیکنڈ پلیٹ لگ رہا ہے تو بانڈیڈز بڑھ رہے ہیں ڈالر انڈیکس بڑھ رہا ہے پر ایکویٹی بھی ساتھ میں اچھل رہا ہے کچھ تو گربر دیکھے گا آپ کو تو ایسے میں سمجھ لیا جائے بھائی ایکچول ہینڈوور ہے کیسا موڈ ہے کیسا نیرہ جی گوڈ مارننگ وہ جابز ریپورٹ وہ کچھ فیڈ آفیشلز کی کمنٹری بغیرہ بہت کچھ تھا ویکنڈ میں کچھ دیکھا بیکھا کی اسی میں بھی زیر ہے نہیں یہ دیکھا میں نے جاب ریپورٹ خاص طور پر اور بہت انٹریسٹنگ جاب ریپورٹ ہے بہت سٹرانگ نمبر سے تین لاک سے زیادہ نئی نوکریاں نان فارم میں آئی ہے سٹرانگ ہے مطلب ہے تو ایکوٹی جیلے خراب ہے ایکوٹی جیلے خراب ہے لیکن ایکوٹی گیرا نہیں جاتا بلکہ چلا ہے یہ بھی دلچرس بات ہے تو نوکری بہت مل رہی وہاں پہ نان فارم سب میں خوب جبردست نوکری ہیں انمان سے بھی جاتا ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز لگایا گئے تھے لاسٹ منت کے ریوائز اس پہ بھی جاتا ہے لیکن مارکٹ گیرا کیوں نہیں مارکٹ شاید اس لیم نہیں گر رہا ہے کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ریٹ نہیں بھی کٹے تب بھی ایک آنمی اتنی سٹرانگ ہے کہ سوفٹ لینڈنگ گر رہے گی اگر وہ لوگ کہیں پرابلم آئی بھی تو کیونکہ ہر طرف سے آپ نمبر جو دیکھ رہے ہیں اس پہ کہیں کمی نہیں گر رہی ہے لیکن یہ ڈیلی بیسس کا مارکٹ ہے اگر آپ لاؤٹرم ٹریجیکٹری میں جائیں گے تو پھر ریٹ کٹ کے انظار لوگو کر رہے ہیں اب وہ جون میں ہوگا جولائی میں ہوگا ابھی دیکھ کے مشکل لگ رہا ہے تو ایک بڑا ایشو یہ تھا حالانکہ ویکلی بیسس پہ مارکٹ کمزور ہوا وہاں پہ فرائیڈے اوکیویل چلا تھا دوسری خبر جو ہے کروڈ کی طرف سے ہمیں دھیان رکھنی چاہیے سوفٹ ہوا ہے کروڈ کیونکہ وہ حماس اور اسرائیل کی بیچ میں باتچیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے ایس سے پہلے ایک سیس فائر ہو جائے تو کروڈ جو پرٹیکل جو تینسن کی وجہ سے بہت چل رہا تھا وہ تھوڑا سا نرم پڑا ہے زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا نیچے آیا ابھی بھی برینٹ نائٹی کے نیچے آگیا ہے تو یہ دوسرا پوزٹیو ہے لیکن کمورٹیز کی مہگائی ابھی بھی اوپر ہے چھاہے وہ گولڈ اور کاؤپر ہو یا نان فیرس کے دوسرے مٹلز ہو تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیے لیکن وہ ریٹ کٹ اور جوب ریپورٹ کے بیچ میں کوئی تارتم میں نہیں ہے دونوں اپوزٹ ڈیریکشن میں چل رہے ہیں ابھی اس ہفتے کا آیا ہے انفلیشن کا نمبر تو اس پر میں نظر رہے گی لوگوں کی دیکھتے ہو وہ کیسے آتا ہے ساتھ ہی کمپنیز کا ریزل شروع ہو جائیں وہاں بھی فرائیڈے کو جے پی مارگن کرتی جائے گا تو نیٹ نیٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹری بیسز پہ اچھا سنکیت ہے فرائیڈے کو وہاں شروع ہوگا فرائیڈے کو یہاں شروع ہوگا ٹی سی ایس یہاں پہ آ جائے گا دگج کے نمبرز آنے ہیں انفلیشن کا پرنٹ وہاں پہ آنا ہے وینس ڈے کو تو فرائیڈے کو ہمارا بھی آ جائے گا یہ اپنے اکتاب تارمیل ملاک تو ٹاپ ڈیموگرسی اکتاب تارمیل ملاک کے ڈیٹا دیتی ہیں کیا ان کا منفیکشنی فائی پی ایم آئی بہت اچھا ہے ہمارا بھی بہت اچھا ہے ان کا سرویز اچھا ہے ہمارا سرویز اچھا ہے سنک میں دو ٹھیک ہے تو بھئی یہ ہے issue jobs report expectation سے کہیں مجبوط کہلہ اب economy میں آگ لگی ہوئی ایسا سمجھ لیجے اسی لئے وہ bond deals اور index انچاب کر رہے ہیں اور ڈر کی ٹل جائے گا پر ایکوٹیز کیا بہت بیٹن ڈاؤن تھے پانچ دنوں سے لگاتا ڈاؤ گر رہا تھا تو یہ bounce back ٹائپ فرائیڈے کو ایکوٹیز میں ضرور دیکھنے کو ملیا ہے تو ہینڈوڑس پر تھا ڈائسی یہ neutral تھا neutral to positive neutral to positive اب آئیے ہمارے سمی کرن پر فرائیڈے کا ریڈنگ سیشن سکرینز پر آئے گا فلیٹ بند ہوئے تھے پر ایسا مت دیکھئے پچھلا ہفتہ مجبوط رہا اور جن جن دن ان کے گلوبل سنکیت خراب ہو ہم کسی وجہ سے گلوبل سنکیتوں کے وجہ سے دباب میں آئے تھے اتنی بڑی ہم بڑے بائنٹ سے ہم بڑے ریزلینس سے تھے ڈپس پہ بائی کی سٹرائیڈی جی کتنی بار بات چیت ہوئی ڈیولی پی آف کر کے گئی اب لیکن ان سب کے بیچ میں ٹریٹ سیٹ اپ کیسا کھڑا ہے پہلے وہ جان لیتے ہیں ڈیول سکبات چیتی بیاتا